پروے زلاحی کو گجرانوالا میں درز مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ڈی زی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا کے مطابق پروے زلاحی کو دوسرے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے پروے زلاحی کو گجرانوالا میں درز مقدمے میں دوبارہ گرفتار کر دیا گیا ہے ڈی زی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا کے مطابق پروے زلاحی کو دوسرے مقدمے میں دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا اڈیٹر بیوراکٹسی کے اثر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہے کیسے سر بتائیے گا ڈیٹیلز جی بالکل ڈیٹی اینٹی کپسر فیل زفر چٹھا نے سٹی فٹیو اور 24 چینل کو بتایا ہے کہ عدالت سے ڈسچارج ہونے کے بعد چودری پرویزلے کو گجرہ والا میں جو اینٹی کپسر کا مقدمہ در جائے اس میں دوبارہ گستار کرنیا گیا ہے اور چودری پرویزلے کو رہا نہیں کیا جا رہا اب گجرہ والا کی اینٹی کپسر کی عدالت میں کام دوبارہ چودری پرویزلے کو پیش کیا جائے گا اور دوسری بات دیکھی اینٹی کپسر نے یہ کہی ہے کہ جو آج عدالت نے چودری پرویزلے کو ڈسچانس کیا ہے اس کے خلاف ہم اپیل میں جا رہے ہیں ہم اس کے خلاف اپیل کر رہے ہیں دو انہوں نے باتیں بتائی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں کیسے سر اس دوسرے مقدمے کے حوالے سے پرویزلہی کا کیا مواقف ہے اور یہ بھی بتائیے گا کیا ٹیم پرویزلہی کو لے کر اب گجرہ والا روانہ ہوگی یہ بھی بتائیے گا کیا ابھی بھی پرویزلہی وہیں پر موجود ہیں اور ٹیم کب تک ان کو تک ان کو لے کر روانہ ہوگی یہاں سے پہلے مقدمے کے حوالے سے بھی آگاہ کیجئے گا کیا سر پہلے مقدمے میں ان کو رسٹارج کر دیا گیا تھا اور ناکافی شواہد پر مزید ریمان دینے سے بھی انکار کیا گیا تھا جی بالکل وہ اس میں انٹی کرپشن اپنے جو مزید ریمان دینے کا جو ثبوت تھا وہ پیش نہیں کر سکا اور چودری پرویزلہی کا گناہ جو ہوتا ہے وہ ثابت نہیں کر سکا اور چودری پرویزلہی پر اپنے الزامات ثابت نہیں کر سکا جس پر ناکافی شہادت اور ناکافی ثبوت کی بریاد پر عدالت نے چودری پرویزلہی کو وہ گجرات اور ڈنگا میں جو سرک بنانی تھی اس کے مقدمے سے جو ڈسچارج کر دیا ہے اچھا کیسر دوسرے مقدمے کے حوالے سے ڈی سی انٹی کرپشن سوہیل زفر چٹھا کا کیا محقف ہے سوہیل زفر چٹھا کہتے ہیں کہ گجرہ مالا میں بھی ایک انٹی کرپشن کا مقربہ درجہ اس میں ہم نے گفتار کر لیا لیکن یہ بتاتا چلو چودری پرویزلہی پر اور بھی مقدمہ درجہ پولیس پر بھی مقدمہ درجہ ابھی ان کے رہائی جو ہے اگر وہاں سے کل کو گجرہ مالا کے حکومت جو ہے ان کو کسی اور کیس میں گفتار کر لے گی ٹھیک ہے کہ سر آپ کا بہت شکریہ